السلام علیکم آج ہم صورت ابراہیم کی آیت نمبر 37, 38 اور 49 کا متعلق کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اے ہمارے رب انی بے شک میں اسکنتو بسایا میں نے من زردیجتی اپنی کچھ اولاد کو بیوادن وادی میں غیری بغیر زی زرعین کھیتی والی کے اندہ پاس بیٹی کا تیرے گھر کے المحرمی حرمت والے ربنا اے ہمارے رب لیو کی مسالاتہ تاکہ وہ قائم کرے نماز فجال پستو کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یہ بھی کہا کہ الہی تو میرے ارادے اور میرے مقصد کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے میری چاہت یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے تیری رضا کے طالب ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کریں اور کہا کہ میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو یہاں چھوڑ دیا ہے کہ وہ نماز قائم کریں عبادات میں صرف نماز کا ذکر کیا جس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے اس سے مراد مسلمان ہیں دیکھ لیں کہ کس طرح دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں اور حج کے علاوہ بھی یہ سلسلہ سارا سال چلتا رہتا ہے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام افعیدہ تم من الناس کہتے تو عیسائی، یہودی، مجوسی اور دیگر تمام لوگ مکہ پہنچتے لیکن من الناس سے اس دعا کو صرف مسلمانوں تک محدود کر دیا اس دعا کی تاثیر کو دیکھ لیجئے کہ مکہ جیسی بے آبو گیا سرزمین میں جہاں کوئی پھل دار درخت نہیں تھا دنیا بھر کے پھل اور میوے نہایت فراوانی کے ساتھ مہیا ہے اور حج کے موقع بر بھی جبکہ لاکھوں لوگ وہاں پہنچتے ہیں پھلوں کی فراوانی میں کوئی کمی نہیں آتی ہے ربنا اے ہمارے رب انہ کا بے شک تو تعلیم تو جانتا ہے ماں جو کچھ نخفی ہم چھپاتے ہیں وماں اور جو کچھ نعلیم ہم ظاہر کرتے ہیں وماں اور نہیں یخفا چھپ سکتی حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا کہ آپ میری دعا کے مقصد کو بخوبی جانتے ہیں اس شہر کے رہنے والوں کے لئے دعا کا اصل مقصد آپ کی رضا ہے ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے اور آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز آپ سے مقفی نہیں ہے الحمدللہ ہی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اللہ ہی وہ جس نے واہبہ عطا کیے لی مجھے علل کیباری برہاپے کے باوجود اسماعیل اسماعیل کو و اسحاقہ اور اسحاق کو انہ بے شک ربی میرا رب لسمیعو البتہ خوب سننے والا ہے الدعا دعا کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے برہاپے میں انہیں دو بیٹوں سے نوازا تاں کہ ان کے بعد دعوت کا کام کرتے رہیں کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کی عمر ننانوے سال تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر ایک سو یا ایک سو بیس سال تھی موسیقی موسیقی